چلو آج تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں جس سے شاید تمہارے جو دکھ ہیں وہ کم ہو جائیں یا پھر جو دکھ دل میں لے کے بیٹھے ہو جو ڈر دل میں لے کے بیٹھے ہو شاید وہ تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جائے یا اس ڈر کو بھگانا تمہیں آ جائے دیکھو یہ جو تبدیلی ہوتی ہے نا تبدیلی کائنات کا نا سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے اور یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے متبادل کا ڈر یعنی بدل کا ڈر کسی چیز کے بدل جانے کا ڈر اسے یہ ڈر ہی دوسرے لوگوں سے متعلق خوف مبتلا رکھتا ہے جیسے ساس کا یہ ڈر کہ اسے بہو کے قریب نہیں ہونے دیتا ایک بیوی کا یہ ڈر دوسری بیوی کا سنتے ہی تاریح ہونے لگتا ہے آپ چند دن آن لائن نہ آئیں یا کسی بھی منظر سے آپ اوجل ہو جائیں آپ کر کے دیکھ لیں آپ کی جگہ کوئی نہ کوئی دوسرا آسانی سے لے لے گا اور آپ آسانی سے تبدیل ہو جائیں گے یا کر دیے جائیں گے اور بالاخر بھولا دیے جائیں گے بیعہی بیٹی جب میکے جاتی ہے نا تو اس کی تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے میکے جا کے اجنبیت کا حساس اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک بیٹا جب الگ رہتا ہے تو جب کبھی والدین کے گھر جاتا ہے تو اس کی بھی ریپلیسمنٹ ہو چکی ہوتی ہے یعنی اس کی تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ ہر کوئی ریپلیسبل ہے زندگی میں لیکن آپ زندگی کا یہ ڈر ختم کر دیں اور تیار رہیں کہ کسی بھی جگہ ہمارا مقام دائمی نہیں ہے چاہے وہ یہ جہاں ہو یا پھر کسی کا دل ہو یوں شاید ہمارے دکھ بہت حد تک کم ہو سکتے ہیں آپ کسی بھی وقت تبدیل کر دیے جائیں گے اور جب یہ ڈر ہی ختم کر دیں گے آپ تو پھر ڈر کیسا موسیقی